بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ ایگری انفارمیشن یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کہ گندم اگیتی کاش کب سے شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ پنجاب پورے کا موسم ایک جیسا نہیں رہتا شمالی پنجاب میں موسم جلد تھنڈا ہو جاتا ہے جبکہ جنوبی اور جنوب مغربی پنجاب میں موسم دیر سے تھنڈا ہوتا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شمالی یعنی اپر پنجاب میں گندم اگیتی کب کاشت کی جا سکتی ہے بیس اکتوبر کے بعد شمالی پنجاب میں گندم کاشت کی جا سکتی ہے اور اگیتی کاشت میں دلکش اکبر اروج اور سبحانی ویریٹی کاشت کریں لیکن اکبر اور اروج کو ترجیح دیں دلکش بھاری فصل گر جاتی ہے اب آتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف جنوبی پنجاب میں ہر گز یکم نومبر سے پہلے گندم کاشت نہ کریں نہیں تو گندم کی پیداوار پر بہت برا اثر پڑے گا کیونکہ موسم گرم ہونے کی وجہ سے گندم کی شگوفہ سازی متاثر ہوتی ہے جنوبی پنجاب کے لیے اکبر ویریٹی سب سے بہتر ہے اگیتی کاشت کے لیے اس کے علاوہ غازی فخر بکھر ازرک ڈیرہ نواب اور صادق بھی اگیتی یکم نومبر سے کاشت کی جا سکتی ہیں جنوبی پنجاب میں لیٹ کاشت کے لیے ایک شہکار وریٹی ہے بھکر سٹار یقین کریں یہ لیٹ کاشت میں بھی ساٹھ من پلس پیداوار دینے کی اہلیت رکھتی ہے پندرہ نومبر کے بعد کاشتہ گندم میں آپ ساری بھکر سٹار کاشت کریں سیڈ ساٹھ کلو گرام فی ایکڑ سے بلکل کم نہ استعمال کریں ایک تو دانا موٹا ہوتا ہے دوسرا یہ شگوفے کم بناتی ہے اس لیے اس کا سیڈ ریٹ ساٹھ کلو گرام فی ایکڑ رکھیں پندرہ نومبر کے بعد کینزو کمپنی سے اس کا اصل بیج مل سکتا ہے اس سال جنوبی پنجاب میں زیادہ سے زیادہ رکبے پر بھکر سٹار کاش کریں یقین کریں یہ ہلکی زمین ریٹلی زمین اور کم خوراک اور کم پانی اور زیادہ گرمی میں بھی پچاس من پیدا بار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی